اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ امام کی خدمت میں مولا یہ قرآن کے اندر پرودگار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے روزے قیامت میں سوال کروں گا نعمتوں کا یہ کون سی نعمتیں ہیں تو امام نے خود اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک یہ کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں کہا ہوں گے یہ جو کھانا پینہ پھل یہ سب جو نعمتیں کہا میں تمہیں اپنے گھر بلاؤں اور پھر میں تمہیں کھانا کھلاوں اور پھر میں کہوں اس کا شکر ادا کرو تو تمہیں کیسا لگے گا کہا وہ عجیب سا لگے گا یہ مطلب کیسے میں اس کا تو کہہ رہا مجھے میرے لیے تمہارے لیے عجیب سا لگے گا اور پرودگار کے لیے تو کہا پھر یبن رسول اللہ پھر یہ کون سی نعمت ہے جس کا پرودگار سوال کرے گا کہا نحنو نعمت اللہ ہم اللہ کی نعمت ہیں جس کا تم سے سوال کیا جائے گا تو اہلِ بہت اللہ کی قرصے ہمارے پر نعمت ہیں اور یہ ان کا ذکر بھی ویسے ہی نعمت ہے لیکن اگر ہم نے نعمتوں کا صحیح شکر ادا نہیں کیا یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں خب کسی چیز کا شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے آنکھ نعمت اللہی ہے کیا شکر ہے اس کا کہ اس سے گناہ نہ کرو اس سے حلال چیزوں کو دیکھو یہ آنکھ کی نعمت کا شکر ہے زبان نعمت ہے اس سے کسی کی غیبت نہ کرو تومت نہ لگاؤ جوٹ نہ بولو یہ زبان کا شکر ہے کان غیبت نہ سنو حرام چیزیں نہ سنو یہ اس نعمت کا شکر ہے یہ جو ذکر نعمت ہے اگر اس کو صحیح طرح نہ رکھا گیا اس کی پازداری نہیں کی گئی اس سے صحیح استفادہ نہیں کیا گیا یہ نعمتیں کام ہوتی جاری ہیں عزیزہ نہیں ہوتی رہا کیونکہ بہرحال یہ ان سے پوچھیں کہ جہاں پر بلکل بھی نہیں یہ نعمت اللہی ہے آپ بہرحال غمزدہ ہو کر کسی امام کو آ کے پرشاہ دے دیتے ہیں بہت سے ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں آدمی نہیں دے پاتا پرشاہ خب یہ نعمت ہے خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا تو بہرحال اس نعمت کو سمجھئے اور شکر کیجئے اور کوشش کیجئے اپنی زندگی میں کہ یہ ذکر چلتا رہے آپ اور میں تو بہرحال کسی امت تک گزر گئی ہے آنے والی نسل کہ جس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے ہر طرف سے اگر اس تک یہ ذکر نہیں پہنچا تو یہ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی اور روز قیامت ہم سے ان کا سوال کیا جائے گا سلوات بیجی محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی